بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو آج جو ویڈیو میں آپ کی خطت میں لے کر حاضر ہوں وہ ایسے افراد کے بارے میں ہیں جن کے نام اردو میں نون سے اور انگلیش میں این سے شروع ہوتا ہے ان لوگوں کے اندر کون کون سی خوبیاں اور کون کون سی خامیاں بائے جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ نئے سال دوہزار چوبیس میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ان کا سال دوہزار چوبیس کیسا گزرے گا ان کو اس سال میں کیا کر رہا ہے اور ان کے نام کے مطابق دوہزار چوبیس کا وہ کون سے اسم آزم ہے جس کو اگر یہ سال دوہزار چوبیس میں اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو ان کے زندگی میں مولدولد حاصل کرنا کسی بھی قسم کے اسباب کو پانا شہرت اور عزت حاصل کرنا حتیٰ کہ ہر چیز کو اپنے قدموں میں لانا ان کے لئے مشکل نہیں ہوگا دوستوں آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی لہذا ویڈیو کو آخر تر زور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجئے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہنا جائے اور دوستوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے امید تف ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے چھوٹی سے بزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اس سے ہماری حسنہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھے لگے پیل کے بٹن کو بھی دبا دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا دوستوں انسان کا نام جو اس کی پہچان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے محلن کے نزدیک کسی بھی شخص کے نام کا پہلا حرف ہے خاص طور پر اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس شخص کی شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے کسی بھی شخص کے نام کے پہلا حرف سے ہم اس کے خوبیاں خامیاں اور سریعتوں کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اگر این نام سے شروع ہونے لوگ آپ کے قریب ہیں یا آپ سے جڑے ہوئے اور اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے شوہر کا نام ان سے آتا ہے یا اگر آپ کی بیوی کا نام ان سے آتا ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایسے نام والوں کے بارے میں کافی حیران کر دینے والی باتیں جانیں گے ان کے لئے سال دوہزار چوبیس میں اچھی خبریں کیا ہیں اور کن مشکلات کا ان کو سامنا ہو سکتا ہے اور مشکلات سے بچنے کے لئے کونسا اسم آزم ہے جو ان کو اس سال پڑھنا ہے تمام تر تفصیلات ان کے زندگی کے اہم حالات پر آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ان کی لاب لائف کاروبار صحت شادی وغیرہ وغیرہ مکمل تفصیل جاننے کے لئے آپ ہمارے ساتھ رہے گا دوستو نام دراصل انسان کے زندگی میں اہم کیوٹر آتا کرتا ہے اور انسان کی شخصیت اور انفرادیت کی اکاسی کرتا ہے اسی لئے ہمیں بہت سوچ بچار کے بعد اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہییں کیونکہ ہمارے نام کے مطابق ہی ہماری شخصیت نے قابلیت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے بعض لوگ نام کے معنی دیکھ کر نام رکھتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کے نزدیک نام کا پہلا رروف بہت اہمیت رکھتا ہے ہمیں چاہیے کہ بچوں کے نام اسلامی رکھیں تو اس کے اثر بھی پوزیٹیف ہوگا دوستو ہم بات کر رہے تھے این نام سے شروع ہونے والے افراد کی پیچھلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے اوصاف کیا ہیں دوستو این نام والے افراد دیکھنے میں کافی سمارٹ دیکھتے ہیں اکثر لوگ کی بھمیں بڑی اور ان کی لمبائی ایوریچری عوصت ہوتی ہے اور بولنے میں کافی خوشیار مانے جاتے ہیں اسے لوگ جن کا نام این سے شروع ہوتا ہے یہ لوگ چالاک ہونے کے ساتھ ساتھ چھوٹ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اکثر چھوٹی باتوں کو دل سے لگا لیتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کا نام این سے شروع ہوتا ہے وہ لوگوں کے بیچ خوش رہتے ہیں یہ لوگ سنجیدگی اور خوش مزاجی کو بلکل پسند نہیں کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہنچل کو پسند کرتے ہیں این نام والے افراد ہم اپھٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے موں سے ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جو انہیں نہیں بولیں چاہیے جس کی وجہ سے انہیں بعض اوقات شروع ہوتے شروع ہوتے کا سامنا بھی کرنا پڑتا این نام والوں کے دل بے شمار خواہشوں کمناؤں اور عارضوں سے بھر رہتے ہیں اور ان خواہشات کی تکمیل کے لیے کبھی کبھی ان سے غلط کام بھی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ اپنی راہوں میں آنے والے رکابتوں کو دور کرنے کے لیے دوسروں سے کم ہی مدد لیتے ہیں اور خود اپنے طور پر اس کو دور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں مظاہر تو یہ بڑے پرسکون نظر آتے ہیں مگر ان کے اندر ایک طوفان دربارہ تھا کس بات کو کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ انہیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے یہ افراد اس کی پہلے سے منصوبہ بندی نہیں کر دے بلکہ کوئی بھی کام یا اچانک ہی انجام دے دیتے ہیں یہ لوگ اچھے دوست بھی ہوتے ہیں اور ہمیشہ اپنے دوست کی مدد کے لیے کھڑے دیتے ہیں ان لوگوں کی قسمت میں خوشی کم اور غم زیادہ پائے جاتے ہیں لیکن اگر یہ لوگ محنت اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں تو قسمت ان کا ساتھ ضرور دیتی ہے اگر یہ سستی اور کہلی دکھائیں گے تو قسمت ان سے کوسوں دور بھاگے گی ان کی کامیابی کے راز ریگولر ہونے میں چھپا ہے بہت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں سب کچھ مل جاتا ہے ان نامالے افراد پیار و محبت کے معاملے میں سنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی رومینٹک بھی ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے پارٹنر کا خیال لگتے ہیں اور اپنے پارٹنر سے ہر بات شیئر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ان نامالے افراد فلٹ کرتے بھی دیکھے گئے ہیں لیکن کسی کے پیچھے ہاتھ دھوکہ نہیں پڑتے ہیں تو یہ بہت روتے ہیں اور جذباتی بن جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ارس کیا کہ ان نامالے افراد کی زندگی میں خوشیاں کم اور غن زیادہ ہوتے ہیں مگر پھر بھی یہ اپنے قیرے کے معاملے میں بہت زیادہ موتات رہتے ہیں مطلب یہ کہ اس معاملے میں ان کا رویہ کافی سنجیدہ ہوتا ہے لوگ اپنے زندگی میں کافی جد و جہد کرنے پڑتی ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انہیں سکت محنت کی ضرورت ہوتی ہے مگر ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ احمد نہیں آرتے انہیں شام کا وقت پسند ہوتا ہے اور یہ دوپیر کے برد کہیں جانا پسند بلکل نہیں کرتے کلمبے سفر پر جانا انہیں بہت پسند ہوتا ہے اور اگر اس سفر کے دوران انہیں کوئی ساتھ ہی مل جائے تو یہ اور بھی اچھی بات ہوگی ہے اور یہ مزید دور تک نکل سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ کھانے کے بہت دیوانے ہوتے ہیں نینی جگہ پر نینے کھانے کو ٹوائے کرنا ان کی خوبی ہوتی ہے ایسے لوگ جن کا نام اینڈ سے شروع ہوتا ہے وہ لوگ کافی متاثر کن شخصیت کے مالک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ انجان شخص کو بھی اپنا دوست ہونا لیتے ہیں یہ لوگ اپنی زندگی میں بڑی سے بڑی مشلقہ بھی ٹرٹ کر سامنا کرتے ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے یہ بہت درد اور تقلیب بھی پرداشت کرتے ہیں یہ لوگ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لیلی چوٹی کا زور لگانا بھی چاہتے ہیں مطلب یہ کہ یہ لوگ زیرو سے ہیرو بننے کا سفر آرام سے دیع کر لیتے ہیں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ چالیس سال کے بعد ان کی شہرت میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور یہ مشہور لوگ کی فریفت میں شمار ہونے لگتے ہیں اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں ان کی خامیوتی جو اینہ والے افراد میں پایا جاتی ہے دوستو اینہ والے افراد دوسروں سے حسد بھی رکھتے ہیں کسی کے معاملات میں اپنی رائے دینے سے پہلے یہ اپنا فائدہ اور مقصد ضرور مدے نظر رکھتے ہیں یہ اپنے مرضی کے مالک ہوتے ہیں اور صرف وہی کام کرتے ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں میں دکھاوا کرنے کی عادت بھی ہوتی ہے اور یہ لوگ اسی میں خوش بھی رکھتے ہیں یہ لوگ کسی کام کو کرتے ہوئے گھبراتے بہت ہیں یعنی کسی نئے کام کی شروعات میں یہ لوگ بہت زیادہ گھبراتے ہیں بہت جلدی کسی بھی چیز سے بور بھی ہو جاتے ہیں نئے نئے کپڑے پہننے کا ان کو بہت شوق ہوتا ہے بہت شوق سے زیادہ ان کو دکھاوا پسند ہوتا ہے یہ لوگ کافی سوستی مانے جاتے ہیں یعنی کام میں سوستی بھی کرتے ہیں ان لوگوں میں پیسے کی کمی تو نہیں ہوتی ہاں مگر جب کسی کو پیسے دینے کی باری آتی ہے تو یہ لوگ اس چیز پر مطمئن نہیں ہوتے ہیں یعنی دل سے چیزیں لوگوں کو اٹھا کر نہیں دیتے یہ ان کے دل گوارہ نہیں کرتا حلیٰ نمال افراد میں یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کے وجود میں ایک چیز پر جاتی ہے اور وہ ہے حکم دینا یعنی یہ لوگوں کو حکم دینا بسند کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ لوگ بس ان کے پیچھے کام کریں بس انہی کی بات مانیں اور یہ کسی کی بات نہ مانیں چاہے انہیں ان تو باتوں کی وجہ سے کتنا بھی مقصان کے نہ ہو دوستو ماہرین کے مطابق یہ ان کی سب سے بڑی خامی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑتر یعنی بڑا اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور بعض اوقات ان کے اپنے ان سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اپنی بات کے آگے کسی کے نہیں چلے دیتے تو چاہے وہ بات صحیح ہو یا غلط تو دوسروں یہ تھی انہوالوں کی خوبیاں اور خامیاں جو کہ ہم نے آپ سے بیان کی جنہیں جان لیتے ہیں کہ ان کا دوہر چوبیس میں پڑھنے والا وظیفہ کا ہے چوانے والے سال دوہزار چوبیس میں ان کے لیے جس کے دروازے کھولے گا تو دوستوں ان کا جو اسم آزم ہے یا زلجلال والی کرام یا زلجلالی والی کرام اگر این نامل افراد صبح کے بعد ایک گلاس پانی پر اول آخر دوری شریف کے ساتھ گیار مرتبہ پڑھ کر پانی پر دھم کریں اور وہ پانی پی لیں اور پھر دھر سے نکلیں تو انشاءاللہ ان کے معاملات اچھے رہیں گے ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے ان کے آنی والی تمام پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اگر یہ لوگ محنت اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں تو قسمت ان کا ساتھ ضرور دیتی ہے اگر یہ سستی اور قاہلی دکھائیں گے تو قسمت ان سے کوئسوں دور بھاگے گی اور تمام مقاصد میں کامیاب ہوں گے اب بات کر لیتے ہیں کہ سال دوہزار چوبیس ان کے لیے کیسا رہے گا تو دوستوں سال دوہزار چوبیس ان کے لیے بہت اچھا نظر آ رہے اس سال ان کے مالی معاملات بہت اچھے رہیں گے صحت کے معاملات بھی اچھے رہیں گے گھروری زندگی اچھی رہے گی مالی طور پر اگر وہ کمزور تھے تو اس سال انشاءاللہ و تعالی بہت مستحقم رہیں گے اور وہ اپنے گوز بھی حاصل کر سکیں گے سال دوہزار چوبیس ان کے لیے مالی طور پر بہت اچھا نظر آ رہا میرے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئیوں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائک کر لیں اور دوستوں اگر آپ ہم سے کسی نام کے پہلے حرف کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ آپ کی برش کے حساب سے یہ سال کیسا رہے گا تو اپنا برش ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بھیجیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور سمائے اور آنے والے سال دوہزار چوبیس میں آپ کو وہ تمام خوش مل جائے جس کی آپ کا منہ اپنے دل میں رکھتے ہیں